اب اس کا نقصان آپ کا تو جب ہمیں وفاقی حکومت میں تھے تو ہم نے دیکھا کس طریقے سے مگر یہ صرف آپ کا حکومت کا نہیں جب میاں صاحب کا دو تہائی اکثریت کا حکومت تھا تو وہ 582B جو آپ نے صدر سے لیا تھا پہلے وہ افتخا چودری کے پاس کیا اس نے گلانی صاحب کے خلاف استعمال کیا پھر وہ خوصہ صاحب کے پاس کیا اس نے 582B میاں صاحب کو کیا اور so on and so on اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر مجھے پچاس سال تقریبا پچاس 45 بنتا ہے پچاس مجھے پچاس سال انتظار کرنا پڑتا ہے قائد عوام شہید زلفکار علی بھٹو کا دالتی ریفرنس کا اتنا سنا جہاں میں آج تک شکریہ کرتا ہوں چیف جسٹس عیسیٰ کو منصور علی شاہ صاحب کو اس تمام بینچ کو کہ آخر کار جتنا بھی آپ نے ہمیں انصاف دیا آپ نے قائد عوام شہید زلفکار علی بھٹو کے خلاف پورا مقدمہ کو جانبدار قرار دیتی مگر کیا اگر ایک سابق وزیرعظم کو پچاس سال ملتا بیٹی بھی وزیرعظم ہو تیس سال جدو جہت کرے اور اس کو بھی جواب نہ ملے اور نواسہ نے آکے یا نواسہ بھی نہیں صدر زرداری نے ریفرنس بیج کے پھر بھی دس سال آپ انتظار کرے جب تک نواسہ نواسی پورا خاندان نہ پہنچے اور آپ کا دروازہ پہ کھٹ کھٹائے کہ یہ آپ کا پینٹنگ پوٹیشن ہے مجھے اتنا انتظار کرنا پڑا قائد عوام کے لئے انتظار کرنا پڑا آپ ذرا سوچیں کہ آپ کا جو کلائنس ہے جو میرا لرکانوں کے عوام ہیں جو بلوچستان کے پختون خواہ کے جنوبی پنجاب کے لہور کے بھی چوری ہوا ہے قتل ہوا ہے انصاف کا انتظار ہے کیا وہ ان کو بھی پچاس پچاس سال انتظار کرنا ہوگا اور ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ پہ بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ جیسے بھی ہے صحیح ہے ملوڑ یا کیا ہم اپنا فرض ادا کرنے کے لئے تیار ہیں جس کام کے لئے آپ نے مجھے چنا ہے میں اب اس پارلمنٹ میں بیٹھا ہوں کہ ہم نے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کا وعدہ پورا کرنا ہے اور کام موارٹ میں آئینی عدالت چارٹوے ڈرموکرسی کے بتابق بنانا ہے ہم نے جو ریڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے اس کو درست کرنا ہے اور سب سے بھر کر پاکستان کے عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوانا ہے اگر یہ ہمارا مقصد ہے تو 15% of the cases in the supreme court are constitutional cases اب آپ مجھے بتائیں جو 15% of cases ہے کیا ان کو 15% time ملتا ہے یا 60, 70, 80 کبھی تبار 90% time تو کیا یہ مناسب نہیں کہ جو 50% of cases ہے جو 90% آپ کا time لیتا ہے ان کے لئے آپ اگر الگ عدالت الگ bench بنائیں جو کہ واقعی ہی ایک وفاقی عدالت ہو نا کسی ایک خاص صبح کا قبضہ ہو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ وفاق کا نمائندگی کر رہے ہیں ہمارا بھی دو houses of parliament ہیں ایک ہے ہمارا national assembly جہاں ہم population کے بنیاد پہ تعداد کے بنیاد پہ منتخب ہوتے ہیں تو ایک ہے ہمارا سینیٹر پاکستان جہاں سارے صوبوں کو بقاعدہ ایکل نمائندگی ملتا ہے تو آگر ہم ایک ایسا court بنائیں حکومت سے مشورہ کر کے اتحادیوں سے مشورہ کر کے لائر سے مشورہ کر کے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالت سے بھی مشورہ کر کے جیسے بھی لیکن بنانا تو ہے اور ایک ایسا court ہم بنائیں جہاں وہ 15% of cases جو 90% آپ کا time لیتے ہیں وہ وہاں جائیں اور پھر جس کام کے لیے یہ تمام honorable job سب صاحبان آکے جج بنتا ہے کہ میں نے انصاف دینا ہے ڈیم بنانا نہیں تماتر اور پکورے کے قیمت کیا ہے نہیں کراچی کو پرانا کراچی بنانا ہے یا نیا کراچی بنانا ہے اس سے کوئی کام نہیں صرف وہ کام جو آئین کے حوالے سے ہو وہ ایک اطالت جو criminal ہو civil ہو باقی جو آپ کے تمام ہم اتنے سارے cases پینڈ نہیں ہیں اس کے لیے کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا آئینی ادالت بنا دیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے تیجویز ہے وہ ایکشلی نہ کافی ہے obviously ہم coalition government ہے coalition میں لیندین ہوتا ہے compromise پہ آپ آ جاتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو صوبے ہیں صوبے میں بھی provincial constitutional courts ہونے چاہیے اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے آپ نے جو وفاق کی عدالت ہے جہاں پندرہ فیصد آئینی cases ہے اس کے لئے نیا عدالت قائم کر دی مانتا ہوں کرنا چاہیے جو آپ کے صوبائے عدالتیں ہیں وہاں تو 55% of the 50% of the cases اور عام سا cases and 50% of the cases are 199 your fundamental rights تو اگر ہم وفاق میں عائنی عدالت بنا سکتے ہیں تو صوبے میں صوبائی جو ہمارے lawyers کے bodies ہے صوبائی جو ہمارے high court کے chief justice chief justices ہے senior puny judges ہے ان کے ساتھ مشہرہ کر کے اگر اس amendment کے ساتھ تو صوب مثل اللہ یا ورنہ آگے جانکے اگر ہم اس راون میں یہ achieve نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا case ہوگا کہ وہاں بھی ضروری ہے کس اگر آپ نے 50% کے لیے وہاں بنایا تو جب صوبے میں آپ 50% کے لیے عام سکور day to day issues اور دوسرے جو آپ کا 199 اور باقی سارے مسئلیں وہ جاتے ہیں ایک نیا کو تو اس سے جو عوام کو فائدہ محسوس ہوگا محسوس محسوس